سلامتی ہو آپ پر کیا میں اندر آ سکتا ہوں حسن کرسو چونکہ اپنی ماں بہن سے بچ پر نہیں بچھڑ گیا تھا یادہ اس کی بہن نے اسے نہیں پہچانا کچھ دیر اسے بڑے گوھر سے دیکھتی رہی اور پھر بڑی لجاجت امیز رہجے میں اسے کہنے لگی بھائی تم کون ہو ہم ماں بیٹی سے تم کیا چاہتے ہو دوسری طرف رحیل کی حالت عجیب و غریب ہو رہی تھی وہ ٹک ٹکی باندے حسن کرسو کی طرف دیکھی جا رہی تھی شاید وہ حسن کرسو کی آواز سے اس کو پہچان چکی تھی یا پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی دونوں ماں بیٹی ابھی تذبذب کی حالت میں ہی تھی کہ حسن کرسو نے پھر ان دونوں کو مخاطب کیا کیا تم دونوں ایسی اجنبی ہو گئی ہو کہ اپنے خون کو نہیں پہچان رہی ہو حسن کرسو کے ان الفاظ نے اس کی ماں رحیل کو کٹ کے رکھ دیا تھا بیچاری ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بازو پھیلاتے ہوئے جھومپرے کی دروازے کی طرف پڑی اور روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی حسن میرے بچے تو کہاں رہ گیا تھا اس دوران حسن بھی بھاگنے کے انداز میں جھومپرے میں داخل ہوا پھر دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر دھار دھار رونے لگے دوسری جنب اسپر بیچاری بھی ساری سوٹے حال کو سمجھ چکی تھی وہ بھی اپنی جگہ سے یکتم اٹھی اور حسن کرسو کی پیر سے لپٹ کر وہ بھی ماں کی تراہچکیوں اور سشکیوں کے ساتھ رونے لگی کچھ دیر تک تینوں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے فتقت کے غم کو اپنے آنسوں میں بہاتے رہے پھر حسن کرسو نے دونوں ماں بیٹی کو علیدہ کیا سہارا دے کر دونوں کو انگیتھی کے پاس لیا اور جن نشستوں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی انہیں وہاں بیٹھانا چاہا تو ماں تو اپنی نشست پر بیٹھ گئی لیکن اسمہ نہیں بیٹھی اس نے حسن کرسو کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اس نشست پر بٹھا دیا جس پر وہ خود بیٹھی تھی پھر اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی حسن کرسو کی ماں راہیل کچھ دیر بڑے گوھر و پیار اور شفقت پر اس کی طرف دیکھتی رہی پھر کہنے لگی میرے بچے میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تو کہاں رہا میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ ہم نے کہاں کہاں دھکے کھائے اس لیے کہ جو تمہارے آدمی اس سے پہلے ہمیں لینے آئے تھے انہیں میں نے ساری تفصیل بتا دی تھی اور انہوں نے تمہارے متعلق بھی ہمیں سب تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا میرے بچے میں نے ان پر یہ شرط لگائی تھی کہ میرا بیٹا مجھے یہاں لینے آئے تب میں یہاں سے اپنی بیٹی کے ساتھ چلوں گی میں اللہ کے انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دیا پھر اس کی ماں نے پوچھا حسن کیا اکیلہ ہی آیا ہے اس پر حسن کرسل نے مسکراتے ہوئے کچھ دیر اپنی ماں بہن کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا نہیں ماں میں اکیلہ نہیں ایک خاصی بڑی کشتی لے کر آیا ہوں جس پر میرے ساتھ کچھ مسلح جوانوں کے علاوہ ملا بھی ہے اما یہاں کے کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں جو ہی کشتی ساحل پر لگی انہوں نے میرا بہترین استقبال کیا جبکہ میرے سارے ساتھیوں کو یہاں کے لوگ اپنے میمان خانے کی طرف لے گئے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ بڑے حمدد اور میمان نواز ہیں اما تمہارے حکم کے مطابق میں یہاں پہنچ گیا ہوں اب میرے خیال میں ہمیں یہاں سے کوش کرنے میں تخیر نہیں کرنی چاہیے یہ سن کر اس کی ماں آگے بڑی بڑے پیارے انداز میں تھوڑی دیر تک حسن کرسو کے گال تھپتپاتی رہی اور کہنے لگی میرے بچے میرے بیٹے یہاں آگ کے پاس بیٹھو باعدے کتنی تیز اور لگتار برف باری ہو رہی ہے میں اور اسمہ دونوں مل کر کھانا تیار کرتی ہیں تینوں یہاں انگیتھی کے پاس بیٹھ کر کھانا کرتے ہیں رات اسی جھوپری میں بسر کرتے ہیں اور کل دن کے وقت یہاں سے کوش کریں گے بیٹے جو تمہارے آدمی تو لینے آئے تھے میں نے انہیں بتایا تھا کہ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد ہم نے کدر کا رکھ کرنا ہے جواب میں حسن کرسو مرسکرایا اور کہنے لگا اے میری پیاری ماں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جو کشتی لائے ہوں وہ خاصی بڑی اور مضبوط ہے اس پر میرے ساتھ ملا بھی ہیں مسلح جوان بھی ہیں میں یہاں سے سیدھا ہسپانیہ کا رکھ کروں گا اور تمہیں اپنے دادا کے جھوپرے اور اس کی قبر تک لے جاؤں گا اس کے بعد تم دونوں کو لے کر الجزائر کا رکھ کروں گا حسن کرسو کی اس گفتگو سے رحیل اور اسمہ دونوں خوش ہو گئیں پھر دونوں ماں بیٹی نے اٹھ کر کھانا تیار کیا تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر فرس پر ہی بستر لگانے کے بعد رضائیوں میں گھش گئے پھر اسمہ نے اپنے بھائی حسن کرسو سے پوچھا بھائی اگر آپ تھکاوت محسوس نہ کر رہے ہیں ہو اگر آپ کو نین نہ آ رہی ہو تو پھر خید الدین باربروسہ کے گروہ میں شامل ہونے کے بارے میں کچھ بتائیں اور جو آپ لوگوں نے کامیابی حاصل کی ان کی تفصیل مجھے اور امہ کو بتائیں جواب میں حسن کرسو مسکرایا اور پھر ساری کہانی اپنی ماں اور بہن کو سنا دی اس کے بعد تینوں سکون کی نیند سو گئے سب نے بڑے خوش گوار محول میں وہ رات جھمپٹے میں بسر کی اگلے روز حسن کرسو اپنی ماں اور بہن کو لے کر جزیرہ سالانیک سے روانہ ہو گیا ایک روز عشاء کے قریب حسن کرسو کی کشتی البشارات کے سامنے ساحل پر لگی اپنی ماں اور بہن کو لے کر وہ کشتی سے اترا ساحل کے جھمپروں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا حسن کرسو نے پہلے اپنی ماں اور بہن کو اپنے دادا کا جھمپرہ دکھایا دونوں ماں بیٹی جھمپنے میں داخل ہوئی اور کچھ تیرواں بیٹھ کر روتی رہی حسن کرسو نے تسلیہ دیتا رہا پھر وہ جھمپرے سے نکل کر دونوں کو اپنے دادا کی قبر پر لے گیا دونوں ماں بیٹی کافی دیر تک وہاں دعا مانگتی رہی ہشکیوں میں آنسو بہاتے ہوئے اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتی رہی ابھی وہ تینوں ماہی گیروں اور مچھیروں کی بستی سے باہر قبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شور اور ایک واویلہ اٹھ کھڑا ہوا کچھ مسلہ جوان اچانک حملہ آور ہوئے کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ رات کے تدریقی میں کون حملہ آور ہوا ہے مچھیروں نے اس موقع پر دفاع کیا کچھ مچھیرے تو ہلاک ہو گئے کیونکہ حملہ آور پوری طرح مسلہ تھے اپنے سامنے ہار آنے والے شکس رکھ رہے تھے اور کسی کو قیدی بنا رہے تھے اسی حملے میں حسن کرسو کی ماں اور بہن دونوں ہلاک ہو گئیں حسن کرسو کو حملہ آوروں نے گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ کئی ماہیگیر اور مچھیرے بھی گرفتار کر لیے پھر وہ مسلہ نوجوان سب کو گرفتار کر کے ایک طرف لے گئے مچھیروں اور ماہیگیروں نے رات بڑے عجیب اور کربیں بسر کی اگلے روز صبحی صبح حسن کرسو کی ماں اور بہن دونوں کو حسن کرسو کے دادا کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا جب صبح ہوئی تو منظر بن زبیر انتہائی دکھی پریشان اور بدحالی کی کیفیت میں کاب بن عامر کی حویلی کی طرف بڑھا حویلی کے دوازے پر دستک دی اس پر مغیرہ بن کاب نے اٹھ کر دوازہ کھولا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ساتھ منظر بن زبیر تھا اس کا اداس اور افسردہ چہرہ دیکھ کر سب پریشان ہو گئے کاب بن عامر نے اس سے پوچھا ابن زبیر کیا ہوا اس سے پہلے کبھی میں نے تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی تم کسی بہت بڑے علمیہ سے گزرے ہو یا ہمارے لئے کوئی بری خبر لے کر آئے ہو اپنی جھوکی گردن اٹھا کر منظر بن زبیر نے کاب بن عامر کی طرف دیکھا اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کی یہ حالت دیکھا ارماز کام گئی پھر کب کباتی ہوئی آواز میں کہنے لگی چچا خیریت تو ہے منظر بن زبیر لرستی کامتی آواز میں بولا خیریت نہیں ہے آج یوں جانو کہ آج میں تم لوگوں کے پاس اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور بدترین خبر لے کر آیا ہوں لگتا ہے آج کا دن میرے لئے قیامت اور میری زندگی کے خاتمے کا دن ہے اس لئے کہ حسن کرسو کو ڈان جان کے آدمیوں نے گرفتار کر لیا ہے یہ الفاظ معاز پر بزلی بن کر گرے وہ چیخ مارتے ہوئے اٹھی اور بے سختہ اس نے پوچھا یہ اب کیا کہہ رہے ہیں حسن کرسو کو کیسے پکڑا گیا اس موقع پر محسونہ نے معاز کا بازو پکڑ کر اس سے اپنے قریب بٹھایا منظر بن زبیر نے بتایا یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے حسن کرسو کی ماں اور بہن مل گئی تھی اور ان کی خواہش کے مطابق وہ اپنی ماں اور بہن کو اپنے دادا کی قبر پر لیا تھا کہ شاید کچھ لوگوں نے مخبری کر دی جس پر ڈان جان کے مسلط جوان حملہ آور ہوئے اس حملے میں حسن کرسو کی ماں اور بہن دونوں ہلاک کر دی گئی اور حسن کرسو کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد منظر بن زبیر نے وہ ساری کہانی کہہ دورائی جو اس نے سنی تھی ماز کرب کی شدت سے دو رہی تھی کہ اس کی ماں میں سننہ نے اسے اپنے ساتھ لٹا لیا تھا اس موقع پر کعب بن آمن نے غمزدہ لہجے میں منظر سے پوچھا منظر اب کیا ہوگا حسن کرسو کے اس طرح گرفتار ہو جانا یوں جانو ہمارے خاندان پر ایک طرح سے عذاب کا نزول ہے دون جان کے آدمی اسے گرفتار کر کے کہاں اور کس طرف لے گئے ہیں غمزدہ لہجے میں منظر کہنے لگا سردار ابھی تک تو یہ پتا نہیں چلا کہ حسن کرسو کو کہاں رکھا گیا ہے اس لیے کہ حسن کرسو کے ساتھ بہت سے ملاہ اور ماہیگیروں کو بھی ڈان جان کے آدمی پکڑ کر لے گئے ہیں مجھے اس کی ماں اور بہن کے موت اور اس کے گرفتار ہونے کی خبر ملاہوں نے بتائی ہے بہرحال بتروش اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پتا کرنے گیا ہے کہ حسن کرسو کو گرفتار کر کے کہاں رکھا گیا ہے ادھر معاظ کو میسونہ تسلیہ دے رہی تھی جو بیچاری ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی پھر میسونہ نے معاظ سے کہا میری بچی رونی کے بجائے اللہ سے دعا مانگو التجا کرو کہ وہ حسن کرسو کو خیریت سے رکھے اور اس کی رہائی کا سمان پیدا کرے اس طرح باتوں باتوں میں میسونہ معاظ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اس موقع پر روتی ہی آواز میں معاظ نے منظر بن زبیر سے پوچھا کیا اب میں بشیت کو اپنے ساتھ لے جا کر حسن کرسو کی ماں اور بہن کی قبروں پر جا سکتی ہوں چونکنے کے انداز میں منظر بن زبیر نے معاظ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا بیٹی ایسی گلتی ہرگز نہ کرنا حسن کرسو کی گرفتاری کے وجہ سے یوں جانو حالات اب بد سے بد ترین ہو گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اب اس کی ماں اور بہن کی قبر پر جائے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا اس لیے کہ ڈان جان نے ان علاقوں کے اندر اپنے آدمی ضرور پھیلا رکھے ہوں گے میری بچی اس موقع پر تو یہ شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ حسن کرسو کا یہاں آنا جانا ہے یا اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ بھی ہے معاظ پھر تڑپ کر بولی وہ کس پر آئے تھے اگر وہ اپنے کسی جہاز یا کشتی میں آئے تھے تو بھئے ان کے ساتھ ان کے اپنے ساتھی بھی تو ہوں گے وہ کہاں ہیں جواب میں ابن زبیر کہنے لگا جو کچھ میں نے سنا ہے حسن کرسو انہیں ایک بڑی کشتی میں یہاں لے کر آیا تھا کشتی میں حسن کرسو کے ساتھ کچھ مسلح جوان اور کچھ ملا بھی تھے وہ گرفتار نہیں ہوئے وہ ادھر ادھر ہو کر چھپ گئے ہیں تاہم جس کشتی میں حسن کرسو آیا تھا وہ مچھیروں کی کشتیوں کے درمیان کھڑی ہے اور مچھیرے اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں منظر بن زبیر ماز کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا میری بہادر بیٹی تم نے حمد نہیں آرنی میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل پر اس وقت کیا بیٹ رہی ہوگی میری بچی اچھے برے دنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ حسن کرسو ان ظالموں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا کوئی نہ کوئی حربہ وہ ضرور استعمال کرے گا ہمیں فیلحال انتظار کرنا ہوگا کہ وقت کیسی کروٹ لیتا ہے اور آنے والے دنوں میں حالات کس قسم کے ہوتے ہیں یہاں حالات اب پہلے کی نسبت زیادہ سنگین ہو جائیں گے بیٹی میں یہی خبر دینے آیا تھا اور اب میں جاؤں گا لیکن جانے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ اب ہمیں پہلے کی نسبت اور بھی زیادہ محتاط ہونا پڑے گا اگر ہم محتاط نہ ہوئے تو اس طرح ڈان جان کے آدمی یہاں بھی چٹ دوڑیں گے جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں ان کے مطابق کسی نے حسن کرسو کی مخبری کی ہے اس کے آنے کی اطلاع ڈان جان یا اس کے آدمیوں کو کی ہے سنا گیا ہے کہ ڈان جان تو ان دنوں یہاں نہیں ہے وہ کرتبہ گیا ہوا ہے تاہم اس کا نائب اور اس کا دست راست لیونش یہاں موجود ہے اور میرے خیال میں لیونش سے کسی نے حسن کرسو کی مخبری کی ہوگی اور لیونش نے ہی اپنے کچھ مسلح جوان بھیج کر حسن کرسو کو گرفتار کیا ہوگا اب دیکھیں حسن کرسو سے یہ کیا لوگ پوچھ کچھ کرتے ہیں اور حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں بہرحال ابھی اس وقت ہمیں بالکل خاموش اور چپ اختیار کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی منظر بن زبیر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا اچھا اب میں جاتا ہوں اگر حالات میں کوئی تبدیلی آئی تو میں آپ لوگوں کو اگاہ کرتا رہوں گا اتنا کہہ کر وہ حویلی سے چلا گیا منظر بن زبیر کے جانے کے بعد سب پریشان اور غمناک حالت میں دیوان خانے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے مواز اپنی جگہ پر ایک بھت کی طرح چکچاپ اور گمسم بیٹھی تھی جیسے وہ کوئی زیروح ہے ہی نہیں بلکہ وہ کوئی انتائی خوبصورت مجسمہ ہو جسے کسی نے اٹھا کر بڑے کرینے اور سلیکے سے وہاں رکھ دیا ہو کعب بن مغیرہ مغیرہ بن کعب اور میں سننا تینوں بڑی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس موقع پر اس کی تسلی اور تشفی کے لیے اس کی ماں میں سننا اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ اسی لمحے حویلی کے دوازے پر دستک ہوئی دوستو آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ